اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ آٹو کیاڈ کا لیسن نمبر سکس ہے تو ابھی ہم آگے کام سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پلر ابھی ہم نے شو کرنے ہے کہ ہمیں فرانٹ ویو میں کیسے دکھتے ہیں آپ کو جیسے جو چیز نظر آئے فرانٹ ویو میں تو آپ نے اپنے میند کے حساب سے اس کو بنا لینا ہے ابھی میں اس کو جو ہے نا دلیٹ کرتا ہوں یہ پلروں کو اس سے نہیں بنانے تھے کہ بھی میں یہ پلر دلیا میں نے افیٹ کیا اس کو بھی میں نے افیٹ کیا میں نے ایل انٹر پلر ہمیں ادھر بنا دیتے ہیں اس کو میں نے افیٹ کیا سکس فٹ کیا میں نے سکس نہیں افیٹ میں نے کیا اس کو سیمن فٹ موسیقی ڈی آر انٹر کیا تو اس کو بھی میں کمانڈ سے ترہا دیزائن بنا لیتا ہوں پی لڑکا ایسے تین ایچ 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 ڈی آر tro觉得 مفتحمل ڈی آنڈ دیزائی ڈی آر ڈی آر ڈی آر یہ پیلری کٹ دائیں ایدار بان گیا ڈی آر انٹر کیا پھر ایم آئی انٹر کیا ہم نے اور یہ اس کو یہ ڈیزین ہم نے پھر اوپر ادھر لے کے جاتے ہیں اس کو ڈیڑا لگ گیا یہ مرے پاس پیلر شو ہو گیا دروازہ شو ہو گیا یہ ہم نے ایسے کیوں کیا تھا اس کو ڈیلیڈ کرتے ہیں یہ لئے مرے پاس سکاملہ دکار دیا اس کو کوئی بھی ہم ڈیزائن دے دیتے ہیں میں اس کو گرین ہی ڈیزائن دے دیتا ہوں پیلڈر کو اور دروازے کو میں بلیو دے دیتا ہوں یہ ہمارے پاس دروازہ آگیا ادھر ابھی ہم نے بیسن میں تو سوچ رہا تھا رہنے دیتا ہوں لیکن ابھی بنائی دیتے ہیں بیسن بھی اگر بنانا ہے تو میں ایلپس کمانڈ یوز کر رہا ہوں تو اس کے بعد سیلیکٹ کیا ہے ادھر ابھی پہلی ڈیمینشن میں نے دینی ہے تو وہ میں دے دیتا ہوں پہلی ڈیمینشن نائن کی دی اور دوسری میں ون فٹ غلط ہوگی ابھی میں پہلی ڈیمینشن دے رہا ہوں ون فٹ دوسری نائن انچ کی پھر میں نے سرکل لگا دیتا ہوں ادھر ایک اسے تھوڑا سے ادھر اٹھا کے تین انچ کے میں نے لگا دیا تھوڑا سے چھوٹا کار لیتا ہوں اس کا افسیت ایک دیا میں نے ایک اندر انچ پھر افسیت تین انچ اندر دیا ایک انچ نہیں دیتا ہوں ایک انچ نہیں دیتا ہوں ایک انچ دیتا ہوں نائل انٹر کیا میں نے میں ایف کمانڈ یوز کرتا ہوں ایک بار ایف کمانڈ ایف انٹر کیا ہے اور انٹر کیا اور زیرو پوائنٹ فائیف ادھر سے کیا پھر انٹر کیا زیرو پوائنٹ فائیف یہ ہمارے پاس گول ہو گیا جس طرح اگر ہم نے اس کو میں اس کاپی کار لیتا ہوں یہی گلدارے کو اس کو ادھر لگا دیا سات میں جو ہوتے ہیں اس کے کپی کیا ایک اور ادھر بنا دیتے ہیں اور اسی اریکٹنگل ایسی اریکٹنگل ایسی اریکٹنگل میں اس کو موو کار دیتا ہوں ادھر یہ ایک قسم کا بیسن بن گیا ادھر بھی ہم سر کلک لگا دیتے ہیں ایم انٹر کیا اور یہ سارے کو سیلیکٹ کیا اور میں اس کو لگا دیتا ہوں اب یہ اگر کوئی بھی آپ بلڈنگ یا ڈرائنگ بنا رہے ہیں تو ہمیں ایک لیدہ سا ایک انڈیکس لگانا پڑتا ہے تو اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل دینی ہوتی ہے تو میں تھوڑا بس آپ کو اس کا تعرف کرا دیتا ہوں یہ میں میں نے کمانڈ الی ایم انٹر کیا دس فٹ کیا میں نے بیس فٹ کر دیتا ہوں میں اس کو ایم انٹر کیا بیس فٹ لے لیا ایم انٹر کیا دس فٹ ٹونٹی فٹ وفٹ وونٹی فٹ وفٹ 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 دیتا ہوں میں اس کے تو در میں رائٹنگ کا لیا دیتا ہوں موسیقی 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 دی 3 یہ دھر ہم کم کر دیتے ہیں اس کو میں دی 2 کر دیتا ہوں تو ابھی ادھر جتنی بھی ادھر سے آپ نے ڈیٹیل ہے وہ ساری آپ نے ٹیکس کے اندر لکھنی ہوتی ہے تو ابھی ادھر جو ہے نا ٹی انٹر کیا دور ون ٹی انٹر کیا دور ون مارا کتنا تھا تقریباً ساڑھے تین فٹ تھا ٹی انٹر کیا اندر جو پر معاش ہے وہ ہم نے لکھتے نہیں ہے تین فٹ سکس انچ اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس سکس فٹ ہے اوکے کیا یہ انٹر کیا کر لیتے ہیں سکس انٹر کیا سکم دی تو کیا دی ڈی ڈی کی پر معاش ہمارے پاس کتنی تھی ڈی ڈی ڈو کی پر معاش ہمارے پاس فور فٹ تھی فور فٹ اور یہ ہمارے پاس بات روم کی جو پر معاش ہے وہ ہمارے پاس تھی دائی فٹ 2 foot 6 اگر اسی طرح جو ہیں آپ نیچے اس کی کھڑکیوں کی سب کی ڈیٹیل ڈی وان ڈی ٹو یہ ڈی وان ہی میں آتی ہیں تقریبا سب سیم ہے اور وینتی لیٹر جتنی بھی ڈرائنگ اندر ڈیٹیل ہو وہ آپ نے ادھر شو اگر نہیں بھی کرتے تو بس ادھر ڈی وان ہی اتنا ہی لکھنا ہے تو باقی ساری ڈیٹیل ادھر لیٹر ہے ایک آپ انڈیکس بنا کے تو اس کے اندر ساری آپ آپ نے ڈیٹیل لکھ دینی ہے اس کے علاوہ جتنی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے لیٹر ایک بنا کے ایسے والا انڈیکس تو اس کے اندر ساری ڈیٹیل دینی ہے تو ابھی ہمارا جو 2D ڈرائنگ ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوگی ہے تو نیکس جو ٹیٹوریل ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم 3D میں کنورٹ کریں گے 2D ڈرائنگ ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی ہے اب اس کے آگے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو مزید جو ہے ہم ابھی 3D کمانڈ کی ادھر دیواریں بنا کے آگے جو یہ نقشہ ہے اس کو مطلب 3D میں کنورٹ کریں گے تو پھر اس کے آگے کام کریں گے صحیح دوستو اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل میں ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ